بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّنُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّالِ تَقْوَى اپنے لئے سادر راہ فراہم کرو کہ بہترین سادر راہ تقوی ہے سعی سعی کے لوگ بھی مانوان دورنے کے لئے عمرو بھج میں سفو مربع کے دو پہاڑوں کے درمیان ساتھ چکر لگانے کو صحیح کرتے سفو مربع جنابِ حجرہ اور حضرت اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانِ خالق کی تقویر میں اس وعدی میں یکو تنہا چھوڑ گئے تو جنابِ حجرہ نے دور دور تک نظر دوڑائی اور اپنے گیتو پیش کھاڑ جائے جائے دیا بے آبوں کے آبادی میں خرد و نوش کا کوئی سامان نہیں کوئی آبادی نہیں سر پر آفتا کی تمازت محصوم جسم کو جھوسا رہی ہے زمین آگ کی طرح کرم ہے حضرت اسماعیل پیاس سے پلک رہی ہے شدتِ تشنگی کے باعث حلق سے آوازی نہیں نکل رہی ہے ماں نے بچے کو اس حال میں دیکھا بے گل ہو گئی خود بھی پیاسی ہیں مگر اپنی پیاس کا احساس آئی خیال ہے ماں کی جان بچے میں عقی ہوئی ہے اس محصوم فرشتہ سورت بچے کیلئے دو گونٹ پانی چاہیے پانی آنا یاد ہے سامانے زفا مربع کی پہاڑیاں ہیں اس طرح کے عالم نے دور دور تک دیکھا کہ کہیں پانی کا نشان دکھائی تے اسی بیتابی اور استراب میں مربع کی پہاڑی پر چڑھ کر نظر دورائی مر مر کر پچے پر نگاہ ڈھاپتی ہیں جو چٹان کی سائے میں پیاس کی شدت سے ملک رہا ہے پھر کوئی صفحہ پر چڑھیں مگر ہر بار تک تک ہوئے پہاڑوں سے نظریں ٹکرائیں اور ماں یس لوتی مگر ماں کی جان کو کیسے سکون آئے ایک ہی دھن اور یہی لگ رہے کہ کسی طرح سے پانی میسر جائے راحت و آرام کا کوئی پہلو تھی امتحان کی گھڑی ہے آسمائی کا وقت ہے مگر اس سابرہ کے لبوں پر کوئی شکائر نہیں ہے زوجہ کے عمبر ہیں رضا کا پیکر سبر کے موتیوں سے دامن پراب دعا ہے زبان پر اس حالت میں بھی حمد ہے رضاِ الٰہ پر سب کچھ پان اگر پروردگار کو یہی منظور ہے تو حاجہ کے جان اس پر پر پان ماسون بچہ اس کی رضا نسا سعید بشریت کا تقاضہ ہے اور انسانی خاصہ ہے شکر اور سعید دونوں جانے ہیں اسے بیتابی اور سراب کے آدم میں اس طاہرہ و طاقرہ زوجہ پیغمبر علیہ السلام نے صفاقہ مروع کے درمیان ساتھ چکر لگائے اور بڑے بیتابانہ لگائے مگر گرمی کی شدت اور بچے کی تنخیہ کے خیال سے واپس پورٹ آئیں اور جب بچے کے پاس آئیں تو صبر و شکل میں انعام کی صورت پتیار کرتی اور یہ صحیح مشکوم اللہ تعالیٰ نے اس تسلیم و رضا کا سمرہ آبِ زمزم کی صورت میں ظاہر کر دیا خوش زمین سے پانی کا پتوارہ پھوٹ پڑا پانی کی جمک اور ہوا کے خنکی نے پرندوں کو دعوت دی اور وہ دور درازتے پرواز کر کے اس چشمِ رحمت سے سیراب ہونے کیلئے پہنچ گئے جنابِ حاجرہ نے زیر روک کی یہ صورت دیکھی تو اس نعمت پر خدا کی حضور سر بسجود ہو گئے اللہ تعالیٰ کو جنابِ حاجرہ کی ادا ایسی پتند آئی کہ سعید کو حج و عمرے کا جس قرار دے دیا اور اس حکم کو کلامِ پاک کے ذریعے خدا کا نام لینے والوں کیلئے حشن کا ضروری پرار دی دیا جب صحیح کی جاتی ہے تو صفا مبعہ پر قرآنِ پاک کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے اما صفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت و اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خیرًا فإن اللہ شاکر علیم صفا و مربعہ کے دمیان سات چکروں کی صحیح جنابِ حاجرہ کی تقریب میں کی جاتی ہے صحیح کرنے والوں کی بے تابع لگن اور انماق کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ بی بی حاجرہ کا اس طرح متشکر ہو کر سامنے آ جاتا ہے صفا و مربعہ کی دمیانی اصافت تین سو چرانے اشاریہ پانچ میٹر بلند ہے اور چڑھائیں بیس میٹر ہے صحیح کے اختمات صحیح سمرا صفا و مربعہ کے ساتھ چکر لگانا ہے چکر صفا زشم ہو کر مربعہ پر ہتم ہوگا پھر دوسرے چکر مربعہ شروع ہو کر صفا پر ہتم ہوگا اور چیزہ چکر صفا زشم ہو کر مربعہ پر ہتم ہوگا اس طرح سات چکر مکمل کرنے ہیں ساتا چکر مربعہ پر جاکا ختم ہوگا صحیح کی نیت کوہیں صفا پر کھڑے بکر کرنے ہیں میں صحیح کرتا ہوں عمر مفردہ کیلئے صفا و مربعہ کے درمیان قربتن ایلہ اگر صحیح عمر تمتو کی ہوگی تو صرف تمتو کی نیت کی جائے جائے نیت خالصت اجزہ کیلئے ہوگی صحیح میں باغسل یا باغسل ہونا ضروری نہیں سعیح کو تباف اور نماز تباف کے بعد انجام دینا چاہیے جب کوہیں صفا سے کوہیں مربعہ کی طرف چاہیں تو رخ اور توجہ مربعہ کی طرف میں چاہیے اور جب مربعہ سے صفا کی طرف چاہیں تو رخ اور توجہ صفا کی طرف ہونا چاہیے لہٰذا اگر کوئی شخ مربعہ کی طرف چاہتے ہوئے پشت مربعہ کی طرف کر لے یا صفا کی طرف واپس آتے ہوئے پشت صفا کی طرف کر لے یا مجمع کی وجہ سے آڑا ہو کر آگے کی جانے پڑے تو یہ درست نہیں ہے اگر سعی کے دوران صفا و مربعہ کے درمیانی راستے میں آرام کیلئے بیٹھ جائے تو کوئی حل نہیں ہے البندہ احتیاط یہ ہے کہ سوائے مجموعی کے درمیان میں آرام نہ کریں اسی طرح سعی کو روک کر نماز کو افضل وقت میں یا جماع کی ساتھ کرنے میں کوئی حرق نہیں ہے دوران سعی لباس اور پوشاک مباہ ہوئی چاہیے سعی کے دوران مستحد ہے کہ جب انسان اس مقام تک پہنچے جہاں پر سب زرنگ کی کیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو اس حصے میں دھیرے دھیرے دوڑے جس کو ہر ولا کہتے ہیں اور اس مقام کو ملین اخضرین کہتے ہیں سعی پیدر چلنا ضروری نہیں اگر بشا مجبوری کی وجہ سے ویڈ جہ پر سوار کو کر سعی کرے تو اس کی سعی درست نہیں بہتر ہی ہے کہ انسان سے جہاں تک تک انہوں پیدر چلے سعی کرتے وقت کی کوئی مقصوص دھوا نہیں ہے لوگ عموماً سور بقرہ کی آیت مبار 158 کا ویڈ کرتے ہیں اس آیت کا ذکر مدشتہ زفاد میں آ چکا ہے یہاں کچھ اور دعائیں تحیر ہیں جنہیں پڑھنا مصطاب اور پسوصن درمیانی سدون پر پہنچ کر یہ دعا پڑھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اشلاح کا نام سے جو بڑا مہمان اور مسلسل فہم کرنے والا ہے بسم اللہ و باللہ و اللہ اکبر و صل اللہ علی محمد و اہل بیت اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑا رہے ہیں اور محمد و دعالی محمد پر اللہ کی رحمت مناسب ہو اللہ اللہ مغفیر و ارحام و تجاوز عما تعلام انکہ انتا العز الاجل الاکرام وحدنی لیلتی ہی اقوام اے اللہ تو معاف فرما اور رحم فرما اور جو کچھ جانتا ہے اس سے درگزر فرما کیونکہ تو ہی عزت گزرگی اور کرامت مطالعہ مجھے اس کی ہدایت فرما جو بہت مضبوط ہے اللہ اللہ ان عملي ضعیفا فضاعف ونی و تقبل و منی اللہ لگ سعی و بگ حول و قوتي تقبل منی عملي یا من یقبل عمل المتقین اے اللہ میرے عمل کمسور تو ان کو میرے لئے کئی گناہ نہ کرتے اور مجھ سے قبول فرما اے میرے اللہ میں تیرے لئے سعیدی تیری وجہ سے میری طاقت ہے تو ہی میرے عمل کو قبول فرما اے وہ ذات جو متقین کے عمل کو قبول فرما سبسطو زگزت ہی یہ کہے یاد المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لی ذنوبی انہو لا یغفر الذنوب الا انت اے فضل کرم احسان و نعمتوں کے مالک میرے گناہوں کو معاف فرما کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر جب مربع پر پہنچے تو مربع کے اوپر جھا جائے اور جو کچھ صفا کے سیل میں سکھ دکوا ہے اس کو بجا لائے اور اس زگا کی تمام دعاوں کو جس تردیف سے ذکر کیا گیا ہے اس تردیف سے پڑھے اس کے بعد یہ کر لائے اللہم اللہم یا من امر بالعافو یا من يحب العافو یا من يعطی على العافو یا من يعفو على العافو ماف کر کر دیتا ہے اے معافی کے پروردگار ماف پر ماف پر ماف پر موسیقی موسیقی موسیقی